اگلا ہے باب استحباب تحسین السوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن السوت والاستماع الہا خوش الہانی سے قرآن حکیم پڑھنے کے مستحب اور اچھی آواز والے شخص کو قرآن حکیم سنانے کے لیے کہنے اور اس کو سننے کا بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اللہ تعالی کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جیسا کہ کسی خوش الہان نبی کو بلند آواز سے ترنم کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے سنتا ہے پھر اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ عشری سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں حضرت دعود علیہ نبینا وعلیہ السلام کے مزامیر سروں میں سے ایک سر عطا کیا گیا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیح کرتے تھے تو سارے پرندے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے سمٹ آتے اور وہ تمام آس پاس کی چیزیں تسبیح کرنے لگتی اور زمین سے آسمان تک ایک سمہ جو ہے وہ بن جایا کرتا تھا اور حضرت دعود علیہ السلام کی آواز کیونکہ بہت خوبصورت تھی اس لئے ہر چیز ان کی طرف متوجہ ہو جاتی حضرت ابو موسیٰ عشری کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں بھی حضرت دعود کے سروں میں سے ایک سر ملا ہے یعنی خوش الہانی کا ایک حصہ ملا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا اگر تم دیکھتے کہ میں گزشتہ رات تمہیں قرآن حکیم پڑھتے سن رہا تھا تو تم بہت خوش ہوتے یعنی وہ پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے جا رہے تھے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تمہیں اس بات کی بہت خوشی ہوتی کیونکہ بعض اوقات انسان اکیلے پڑھ کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کو سناتا ہے تو ان کو سنا کر جو دوسروں کے دلوں پر کیفیات ہوتی ہیں ان کو بھی انسان خود محسوس کر سکتا ہے اور اس سے قرآن حکیم کے پڑھنے کا ایک خاص لطف انسان کو آتا ہے اور اس کے احتوام کیا حکم بھی دیا گیا جیسے کہ آگے آپ پڑھیں گے سے پڑھنے کی محفلیں یا مجلسیں مناقض ہونی چاہیے اور جس طرح ترابی وغیرہ پڑھی جاتی ہیں یعنی بلند آواز سے اس کا بھی احتمام حضرت براء بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ و تینی و زیتون پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے کسی کو نہیں سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوش الہان ہو یعنی آپ کی آواز سب کی آوازوں سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت ابو لباوہ بشیر بن عبدالمنزر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں یعنی امت کا ایک فرد ہونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس بات کا بطور خاص احتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے یعنی اس کے لیے کوشش کی جائے وہ کہتے ہیں نا کہ گانا اور رونا سب کو آتا ہے تو اگر گانا سب کو آتا ہے تو قرآن بھی پھر خوش الہانی سے پڑھا جا سکتا یعنی وہ ایسی چیز نہیں کہ جو صرف چند مخصوص لوگوں کی پروپرٹی ہو نہیں سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گانے والے گانے کے لیے کتنا ریاض کرتے ہیں اور کس وقت کرتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا اور قرآن حکیم کے پڑھنے کا بھی وہی وقت ہے پھر اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن حکیم پڑھ کر سناؤ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن حکیم پڑھ کر سناؤ حالانکہ قرآن حکیم تو آپ پر نازل ہوا ہے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن حکیم سنو یعنی کوئی اور پڑھے اور میں سنو تو میں نے آپ کو سورہ نساء پڑھ کر سنائی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعَلَى هَا أُلَى شَهِيدًا کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے آئیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے تو فرمایا بس اب کافی ہے میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور یہ آنسو تھے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے بابن فی الحس علی صور و آیات مخصوصت مخصوص صورتوں اور آیات پر اُبھارنے کا بیان حضرت ابو السعید رافع بن المعاللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت کے متعلق نہ بتاؤں وہ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دیتا ہوں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پر حکمت انداز میں بات کرتے تھے کہ سننے والا اکتا نہ جائے کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم مسجد سے باہر جائیں گے اتنی دیر میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یعنی ایک بات سناتا ہوں کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم ترین صورت کیا ہے پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے ارز کیا آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت بتائیں گے فرمایا یہ بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں ہیں اور قرآن حکیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا اس میں ایک بڑی حتمت کی بات یہ نظر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے اور پڑھانے کا طریقہ صرف یہ نہ تھا کہ کلاس لیکچرز ہوتے تھے وہ خطبے اپنی جگہ تھے وہ تعلیم اور تدریز کا احتمام اپنی جگہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف مواقع پر بھی صحابہ اکرام کو مختلف چیزیں سکھایا کرتے تھے اور خاص طور پر کچھ لوگوں کی طرف آپ کی توجہ دیتی بطور خاص زیادہ تھی اور انہی کی طرف جو آپ کے قریب رہتے تھے اور اس میں حضرت ماز بن جبل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں حضرت انس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو پکارا انہوں نے کہا لبائک و سادیک یا رسول اللہ اور پھر انہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد انہیں کچھ باتیں سکھائیں اسی طرح یہاں حضرت رافے سے بھی جو کہ ایک نوجوان صحابی تھے ان کو بھی اسی طرح فرمایا کہ نکلنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں رافے کو ایک بات سکھاؤں تو ان کو روکنے کے لیے کہا کہ نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا اور پھر جب آپ نکلنے لگے تو اس وقت حضرت رافے نے آپ کو پھر یاد کرایا کہ آپ نے مجھے کچھ بتانے کے لیے کہا تھا وہ بات کیا ہے یہ بھی ایک انداز ہے بتانے کا حالانہ کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہاں بیٹھو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کیونکہ حضرت رافے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ بچے تھے جب وہ کسی جنگ میں جانے کے لیے اب تیار ہو کے آگے اور انہیں نہیں لے جائے گیا تو چونکہ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کو سکھانے کا انداز تھا یا نوجوانوں کو سکھانے کا انداز تھا یا ان کی طرف خاص توجہ کا جو انداز تھا وہ بھی اس میں جھلکتا ہے اور پھر آپ ان کو سورة الفاتحہ کی فضیلت بتاتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو ایک بات کہتی پھر آپ خاموش ہو گئے پھر ان پر چھوڑ دی کہ اب یہ خود توجہ کرے اور خود سیکھنے کے موڈ میں آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد پڑھنے کے مطالق فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ سورہ اخلاص اقتہائی قرآن کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں اقتہائی قرآن پڑھے صحابہ کرام پر یہ بات شاک گزری انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ السمد اقتہائی قرآن ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تین دفعہ یہ پڑھ لیں تو ہم کہیں کہ پورا قرآن ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کی دعوت ہے اور قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ جو ہے توحید کی تعلیم پر مبنی ہے تو اس لیے اسیس کی طرف اشارہ یہاں پر ملتا ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کو قل ہو اللہ احد پڑھتے سنا وہ شخص اس صورت کو بار بار دہرا رہا تھا جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور وہ شخص اس قل ہو اللہ پڑھنے کو کم عمل سمجھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک یہ صورت اقتہائی قرآن کے برابر ہے یعنی اس کے پڑھنے کو حقیر مت سمجھو اسے بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی بطور ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے حضرت ابو حرارہ سے مربی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد کے متعلق فرمایا بے شک یہ صورت اقتہائی قرآن کے برابر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورت یعنی قل ہو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں فرمایا بلا شبہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا حضرت اکبر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے ان آیات کو نہیں دیکھا جو آج رات نازل ہوئیں ان جیسی آیات کبھی دیکھی نہیں گئیں اور وہ قلعوذ برب الفلک اور قلعوذ برب الناس اسی لئے صبح شام ان کو تین تین دفعہ پڑھنے کا حکم ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوضتین یعنی قلعوذ برب الفلک اور قلعوذ برب الناس کے نازل ہونے سے قبل جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ تعالی کی پناہ مانتے تھے اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کی تلاوت کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ تعاوذ کے باقی کلمات ترک کر دیئے تعاوذ کے کئی کلمات ملتے ہیں پناہ طلب کرنے کے خاص طور پر ایسے شر سے جو انسان کو نظر نہ آتا ہو اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نظر بد کا ذکر ملتا ہے نظر لگنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں جبکہ اسلام میں اس کا واضح تصور موجود ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کی نظر ایک انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے مراد اس سے یہ کہ انسان پھر اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکتا مر سکتا ہے اور اسی طرح اونٹ جو ہے وہ بھی مر سکتا اور اس کو زبا کیا جا سکتا اور پھر وہ پک جائے گا ہنڈیا میں مراد یہ ہے اسی طرح ایک لڑکی آپ نے دیکھی ایک بچی جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈم کیا جائے تاکہ اس کی صحت پہال ہو جائے کسی بھی خوبصورت چیز کو نظر لگ سکتی ہے اور نظر کے بارے میں پیرا سائیکالوجیسٹ جو ہیں پیرا سائیکالوجی سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ان چیزوں کے ساتھ کنسان ہوتا ہے جو عموماً نظر نہیں آتی یا انسان ان کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن ان کا وجود ایس سچ نہیں ہوتا انہیں چیزوں میں سے نظر کے بارے میں بہت سے تجربات کیے گئے جرمنی کے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا تھا جیسے کسی مضبوط ستون کو کچھ در دیکھنے کے بعد اس میں درادیں پڑ جاتی تھی اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی چیزیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اس کے دیکھنے سے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توجیح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں سے ایسی غیر مرائی یعنی جو نظر نہیں آتی ایسی ریز نکلتی ہیں ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے اوپر پڑ جائیں تو اس کو نقصان دے سکتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب آنکھ تو چھوڑیں غیر یعنی انسانی اور مادی چیزوں کے باقی چیزیں جن کے اندر روح نہیں بھی ہے ان سے بھی ایسی ایسی شوائیں نکل رہی ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر گس کر اس میں بہت سی چینجز لا سکتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیزر کے ذریعے آنکھوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے گردوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے اور بہت سے حصوں میں اندر سٹونز جو ہیں ان کو پگلائے اور توڑ کے نکالا جا رہا ہے تو اگر باقی چیزوں کی ریز جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں تو انسان تو پھر ایک جیتی جاگتی ایک روح اور قوت رکھنے والی چیز ہے اس کے اندر سے جو لہریں نکلتی ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور کہا ہے یہ جاتا ہے کہ بعض لہریں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے انسان کے خون کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے رنگ پر فرق پڑ جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر انسان کی نظر جو ہے وہ نظر بد ہی ہو یا نظر لگنے والی ہو کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اس کا بھی اپنا قصور نہیں ظاہر ہے کہ کسی انسان کو جو قوت بھی اچھی بری ملی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی لیکن ان ساری چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ دعائیں سکھا دی گئیں کہ انسان جب ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے سامنے یا اس کے آس پاس حفاظت کے لیے پھر ایک اسی طرح کا غیر مرئی حصار قائم ہو جاتا ہے کہ جس کو کروس نہیں کر سکتی بری نظر یا وہ حسد یا کسی قسم کی چیز پھر اس کو نقصان نہیں دیتی اسی لیے زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کے اور ان آیات وغیرہ کے پڑھنے کا حکم ہے آپ دیکھیں کہ حموماً لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہیں پر سب کو نظر لگتی ہے مغرب میں تو کبھی کسی کو نظر نہیں لگتی وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح نفسیاتی مریضوں کے ہسپتال بھر گئے ہیں اور کسرت سے ان سب چیزوں کا وجود ہے اور بھی بہت سے اسباب ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو جب مانا نہیں جاتا اور ان کے مادی علاج کیے جاتے ہیں تو ان سے وہ چیزیں کنٹرول میں آتی نہیں اور بعض اوقات ان لوگوں کو اسپتالوں میں جکڑ دیا جاتا ہے انہیں نکلنے کی اجازت نہیں بعض لوگوں کو پھر لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خبریں ہمیں کسی انسان کی طرف سے نہیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مل رہی ہیں جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا وہ خود بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسے اثرات بھی موجود ہیں اسی لئے وہ ماشاءاللہ اور یہ تمام چیزیں پڑھنے کو کہا گیا لیکن ہمارے ہم ماشاءاللہ پڑھنے کی طرف تو توجہ نہیں دی جاتی ہاں کالک وغیرہ لگا دی جاتی ہے یا کوئی جوتا الٹا دیا جاتا ہے یا اس قسم کی حرکات جو دیگر مذاہب سے کی گئی یعنی پاگلپن جیسی حرکتیں ان کی طرف ہم عمومن توجہ زیادہ کرتے ہیں جبکہ اسلام نے خوبصورت بہترین کلمات ہمیں سکھائے ہیں جن کو پڑھ کر انسان اپنی حفاظت کر سکتا اور بچوں کے لئے خاص طور پر پڑھنے کو کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی انہیں دیکھتے کہ میں ہر نظرِ بد سے اور ہر شیطان کے شر سے تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں تو بچوں کے اوپر بھی یہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے اور خود بھی اپنی حفاظت کے لئے بھی یہ صورتیں جو ہیں معوضتین ان کا بطور خاص صبح اور شام ذکر کرنا چاہیے اسی طرح حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اس صورت نے ایک شخص کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا اور وہ صورت ہے اور خاص طور پر اس کو رات کو پڑھنے کو کہا گیا کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے لیکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب زبانی آتی ہو ظاہر ہے کہ قرآن کھولنے کا تردد تو پھر کم ہی لوگ کریں گے اور خصوصاً پھر اگر یہ کہا جائے کہ اب کون وضو کرے اور کون اسے پڑھے تو کوشش کریں کہ یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے صرف تیس آیات ہیں ایک روز کر لیں تو مہینے میں یاد ہو جائے گی اور اسے آپ رات کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رات کو صورت بکرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرے وہ اس کے لئے کافی ہیں اور وہ ہیں آمن الرسول بیمان ذلہ علیہ من ربی ہی سے کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیات اس رات کے لئے ناپسندیدہ حالات کے پیش آنے سے اس کے لئے کافی ہوں گی یعنی رات کو انسان بہت سے خطرات کی زد میں ہوتا ہے یہ آیات اس کی حفاظت کریں گی اس کا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آیات اس کے لئے رات کے قیام سے کفایت کریں گی یعنی اگر وہ شخص رات کو تحجن نہیں پڑ سکتا تو اس کے پڑھنے سے اس کو بہت عجر ملے گا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا دو بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں صورت بکرہ کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی وہاں آنا نہیں چاہتا جہاں صورت بکرہ پڑی جاتی ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر کیا تمہیں معلوم ہے کہ ترے پاس قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان میں سے عظیم کرین آیت کونسی ہے میں نے اس کیا اللہ لا الہ الا حی القیوم یعنی آیت القرصی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو یعنی تم جاننے والے لوگوں میں سے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکاة رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور وہ کھانے سے کچھ اٹھانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اس نے کہا میں ضرورت مند آدمی ہوں مجھ پر اہل و اعیال کا بوجھ ہے میں بڑا مہتاج ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بہرہرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا یعنی وہی کے ذریعے آپ کو بھی خبر دے دی گئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حاجت مندی اور اہل و اعیال کا شکوہ کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا آج وہ پھر آئے گا مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بس میں اس کی تاک میں رہا وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے کہا میں ضرور تجھے حضور کی خدمت پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں محتاج اور اعیال دار ہوں پھر نہیں آؤں گا بس میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حاجت مندی اور اہل و اعیال کا شکوہ کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا آج وہ پھر آئے گا میں تیسری مرتبہ اس کی تاک میں رہا وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا یہ آخری اور تیسری بار ہے تو کہتا ہے کہ پھر نہیں آئے گا لیکن تو پھر آ جاتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے گا میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں اس نے کہا جب تُو سونے کے لئے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وہ چند کلمات سکھا دے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا فرمایا وہ کلمات کیا ہیں میں نے ارز کیا اس نے مجھ سے کہا جب تُو بستر پر جائے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لیا کر یعنی اللہ 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 الحی القیوم اس نے مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ سے سچ کہا ہے حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے اے ابو غرارہ تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس سے تُو تین دن تک باتیں کرتا رہا میں نے ارز کیا نہیں فرمایا وہ شیطان تھا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ قحف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لی سورہ قحف کی آخری دس آیات یعنی یہ زبانی یاد کر لینے چاہیں اچھا یہ جو پہلی شیطان والی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانی روپ میں بھی آ سکتا ہے اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں انسان تنہا ہو اب اس سے دردنا نہیں شروع کر دینا کہے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر ایک سے سیکھنا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہو خواہ وہ شیطان جیسا دشمن ہی کیوں نہ ہو کیونکہ نہ سیکھنا اپنے ساتھ دشمنی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا تھا اس سے ایک فرشتہ اترا تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اس نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے ایک صورت فاتح ہے اور دوسرے صورت بکرہ کی آخری آیات آپ ان میں سے جو حرف کی پڑھیں گے اس پر آپ کو وہ نور اتا ہوگا تو یہ کوشش کریں کہ جیسے فجر کی نماز میں یا کسی ایک نماز میں صورت فاتح کے ساتھ اس کو کمبائن کر لیں یعنی تاکہ نماز کا ایک عادت ہو جاتی پھر انسان سے مس نہیں ہوتی آخری باب ہے کہ تلاوت کے لئے جمع ہونے کے مستحب ہونے کا بیان یعنی تلاوت الگ الگ بھی کی جا سکتی اور تلاوت اکٹھے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے وہاں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں فرشتے ان کا ذکر فرماتا ہے بڑی میننگفل حدیث ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنہا عبادت کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا بھی پسندیدہ ہے جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور اللہ کے گھر مساجد ہے لیکن باقی گھر اور باقی زمین بھی اللہ ہی کی ہے مراد اس سے ہی کہ جب کسی جگہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں آپ دیکھیں ذرا عربی کے الفاظ ہیں یتلون کتاب اللہ گھر میں نہ پڑھیں یا کسی جگہ پر نہ پڑھیں یہ ایک دوسری ایکسٹریم ٹکر چلے جاتی ہے بات گھروں میں جمع ہو کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے ہاں اس بات کی ضروری شرط نہ لگائیں کہ سب لوگ پورا ہی اس کو ختم کر کے اٹھیں نہیں جمع ہو کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن وہ پوری برکت اس وقت آتی ہے جب اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو یتدارہ سونہو بینوں ہم آپ اس میں سیکھتے سکھاتے یعنی یہ نہیں کہ ان میں سے جن کو نہیں آتا وہ باہر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے شور مچاتے رہے اور کہے جی ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا یا آج ہم نے پڑھنا نہیں ہے وہ بھی اس مجلس میں بیٹھیں اللہ کا کوئی اور ذکر کریں اور اسی طرح یہ ہے کہ سکھائیں یعنی اس کے مانی اور اس کے مفہوم پر بھی غور کریں تو ہر وہ مجلس جہاں پر قرآن پڑھا جائے قرآن خانی جس کو ہم بولتے ہیں وہاں پر کچھ حصہ درس و تدریس کا بھی ضرور ہونا چاہیے جیسے یہاں پر آتا ہے یہ تدارہ سونہو یہ تدارہ سونہ کا روٹ درس ہے تو رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے ان پر اللہ کی طرح سے تسکین نازل ہوتی ہے رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یعنی جو اس کے پاس فرشتے ہیں یعنی آسمان پر بلند فرشتے ملع اعالی جس کو کہا گیا ان کے درمیان ان قرآن پڑھنے والے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو کلان جگہ پر میرے بندے جمع ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں سیکھ اور سکھا رہے ہیں اور بے شک آپ روز کریں تو روز ہی آپ کا ذکر ہوگا وہاں وآخر داوانان الحمد للہ رب العرب سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم نسل على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقت لنا به وعف انا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اللہم لا مانع لما آقيتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفع زلجد منك الجد اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك واغننا بفضلك ان من سباك اللہم اننا نجعلك في نحورهم وانعوذ بك من شرورهم اللہم اننا نجعلك في نحورهم وانعوذ بك من شرورهم اللہم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللہم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر السقم لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرشته ولا هم الا فرشته ولا حاجة هي لك ردن الا قدیتها یا ارحم الراہمین ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العليم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آلہ واسحابه و اہل بیتی اجمعین برحمتك یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ